آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بارڈر گائیڈ فوڈ کے بارے میں پروپر گائیڈ کروں گی سمٹیم ہم کچھ ٹروزر پہ فراکس پہ اس طرح کی امبرادری کے ہوتے ہیں دیزائرنگ کے ہوتے ہیں دیکھیں یہ انیون ہے ایکول نہیں ہے تو اب آپ کو بتاؤں گی اس بارڈر فوڈ سے بینیفیٹ کیا ہوتا ہے جناب تو آج آپ اپنے سنگرز کی مشیر پہ یوز کریں گے جنوم کی مشیر پہ یوز کریں گے یہ دیکھتا ہے کچھ اس طرح سے پلاسٹک اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو لائنز لگی ہوئی ہیں ریڈ کلک جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے درمیان تھوڑ سے جگہ اٹھی ہوئی اگر آپ لائنز لگانا جائیں تو ایزی لی لگ سکتا ہے ٹوٹل جو اس کی جو لائنز ہے وہ ہے دو انچ کی وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے تو ہم اس کو لگاتے ہیں اپنی مشین پہ اس کو لگانا بہت زیادہ آسان ہے جسٹ ہم رکھیں گے پوش کریں گے ایزی لی ہمارا لگ جسٹ ہم نامہ فوڈ لگاتے ہیں ہمیں ایکسٹرا لائنز نہیں لگانا پڑے گی اکثر ہم کچھ بھی ایمبرادری کر رہے ہوتے ہیں بہت ہی لائٹ سا فیبریک ہوتا ہے تو وہ اب کو میں کر کے دکھا رہی ہوں اگر آپ کو فیبریک ادھر در جا رہا ہے تو وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ آپ کو فیبریک اتنا جا رہا ہے تو اس کا کافی زیادہ بینفیٹ ہے نیسٹ آپ کو میری ایمبرادری کی ویڈیوز میں یہ کافی نظر آنے والا ہے اس کے بعد یہ زگزگ ڈوری اکثر ہم نے لگانی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے اس کو لگانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اب دیکھیں کچھ بھی اپنے ٹروزر پہ شرس پہ ڈیزائننگ کی ہے تو یہ دیکھیں اب وہ بارڈر کے دن میں آپ نے ایمبرادری رکھنی ہے اور دوسری اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ فٹ والی جگہ تھوڑا سی اوپر ہے مطلب یہ جو میری ڈوری ہے وہ سلپ ہونے کی ادھر گنجائش ہی نہیں ہے تو یہ بھی ہماری بہت اچھی اور فائن بلکل سٹیٹ لگ جائے گی ایمبرادری کو فالو کرتے ہوئے لگائیں گے ہماری گیپ بلکل ایکوال آئے گا یہاں پہ میں سنگا کہ مشین ٹونٹی ٹو سسٹیٹ سے یوز کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے پیٹرن ڈائل کر لیا ایک اور تاکہ آپ کو میں پروپر لی دکھا سکو لیندھ ویٹ آپ دیکھنے بعد میں آپ پر پوچھتے رہیں گے تو اب یہ دیکھیں اب اس کا فائدہ دیکھیں اگر ہم نے کوئی ٹوزے پہ یا سلیوز پہ ڈیزائننگ کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں گیپ ایکوال ہو اکثر ادھر سے ادھر ہماری ایمبرادری ہو جاتی ہے اب دیکھیں ریڈ بارڈر جو ہمیں لائن ازر آ رہی ہے اس کے اندر ہم نے ڈوڈی کو رکھا جو بھی ایمبرادری کرتے آ رہے ہیں وہ ایک ور اب ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی کہ ہم نے لائنز لگانی ہے اب ہمارا کیڑا ہو گیا ہے ہم اس کو دھیڑے ہیں آپ کو پتہ ایمبرادری اس طرح کی کیوں تو دھیڑنا بہت مشکل ہوتا ہے کپڑے پہ نشان بڑھ جاتے ہیں تو یہ تو ہمارا ہو گیا سنگر کی مشین سے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے نیکسٹ مشین آ جاتے ہیں سنگر کی ایٹی ٹو ایٹی پہ تو اس پہ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا زگزائگ کر کے دکھا دیتی ہوں سٹیچ لنس وغیرہ آپ سارا کچھ دیکھنے یہ دیکھیں ایدھر بھی بہت آرام سے ایجیسٹ ہو جاتا ہے میں نے کہا اس کو اپنے تینوں مشین پر لگا کے دکھا دیتی ہوں تاکہ جنہیں لینا ہو پریشان نہ ہو اگر آپ اس سائٹ سے اگر اپنے فیبرک کو چینج کرنا ہے روخ پہلے میں ایک ساتھ سے کریتی ہے رائٹ سے آپ نے لیفٹ کر دیا تو مطلب کہ ان دونوں بارڈرز میں فوٹ کے درمیان کا گیپ بلکل ایکوال ہے آپ چاہے اس سائٹ سے یوز کریں ایمبرادری کو یا اس سائٹ سے کریں اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ایک ایمبرادری تھوڑا سی ٹیڑی ہو جاتی ہے ہم باقی سیدھا کریں تو وہ گیپ نظر آتا ہے اب اس سے ہوگا رہا آسانی اب اس طرح ریبن سے گرہ لگانا ہوتا ہے یہ بھی اگر میں نے کہا ایک ہر مشین پر آپ کو ایک چیز ایسی کر کے دکھا دوں تاکہ جن کا ڈاؤٹ ہو وہ بھی کلیر ہو جائے اب دیکھیں میں نے رکھا اس کا یہ بیریفٹ ہے کہ ابھار ہے ساتھ میں اس کا بارڈر کا گائیڈ دیا ہوا ہے وہ جو ایمبرادری کی ہے جو سٹچ کی ہے وہ اس کو فالو کرتا آئے گا کوئی کچھ جائش رہے گی نہیں تو یہ ہمارے لگ گئے ہیں اب اس کے بعد ایمبرادری کرنی ہے پھر اگین وہی بارڈر کو میں نے فالو کرنا ہے اور آرام سے میں نے اپنا جو کہ میں نے پیٹرن ڈال دیاکریٹیو سٹچیز ڈال کیا تو وہ میں نے ایزیلی کر دینا ہے ہے نا بینیفٹ پرائیس بہت سار ہے پوچھیں گے تو پرائیس کے بات کریں یہ میں نے لیا ہے دراز سے فائیف فیفٹی ٹور پیس کا یس آرام سے فائیف سکسٹی آپ کر لیں تو بہت اچھی چیز ہے جو ایمبرادری لور ہے کوششنز بیڈنگ کی کرتے ہیں تو مسئلہ ہوتے تو ان کے لئے تو بہت بیسٹ ہے اب ہم یوز کریں گے اس کو جنوم کی مشین پہ جناب تو آجائیں اس پر اینکہ یہ فوٹ اتنا مزے کا ہے نا کسی بھی مشین پہ اس طرح کی ایزیلی لگ سکتے ہیں پیٹرن ڈیکورٹیو جو مجھے کرنا ہے وہ میں نے ڈائل کر لیا ہے بس اپنے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے بارڈر کو دیکھنا ہے جانے کہ جو لائن دی ہوئی ہے بس اپنے اس کی میں آپ کو یہ ٹینشن بھی نہیں کہ اپنے نیڈرز کو دیکھنا ہے سنٹر ہے جنیا آپ نے جیسے اپنے ایمبرادری اور جو بارڈر ہے جو ریڈڈ آرہ ہے اپنے بس اس کو دیکھنا ہے اگر آپ کو ادھر ادھر ہوا تو آپ کو اپنے ایمبرادری بیدر ہوگی آپ کو میں نے سٹارٹ ڈنگ میں دکھا ہے اتنا ہماری ہو گئی تھی آپ ایک اور میں ڈائپڈرن سٹیجز کر کے دکھا رہی ہو میں نے کہا جن کا ڈاؤٹ ہوگی اس مشین پہ چلے گا یا نہیں چلے گا وہ بھی میں آپ کا کر دیتی ہوں جنرون کی مشین پہ میں یوز کرتی اتنا مزہ آرہا تھا ملیل گتر میں اور بناتی جاؤں اور بناتی جاؤں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا ہے ڈن ہمارا میں نے کہا ایک دو اور بھی ٹرائی کر لیتی ہوں یہاں پہ تھوڑی مشین میکر میں سکیپنگ کر رہی تھی تو یہ بھی اب آپ کو نیکسٹ پہ چل جائے گا کہ سکیپنگ کیوں کرتی ہے کیا وجہ ہوتی ہے یہ بھی آپ نے نیکسٹ دیکھ لیے یہ دیکھیں میں نے کچھ اور ڈیکریپ سٹیجز کر لیے تھی کیسے لگا دیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے ویڈیو چھے لگے ہوتا لائک کرنا مات بھولے گا دیکھ لیں گا بلکل اکوال ہے ٹوزر پہ سلیف پہ دیزائنگ کرنے ہو تو بڑے انجوائے کر کے کریں کوئی لائنز کچھ نہیں ہوگا آپ جنوب پہ بھی یوز کر سکتے ہیں سنگر پہ 82 80 پہ یوز کر سکتے ہیں 22 63 پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ریزائے لٹا آپ کے سامنے ہیں تو کیسے لگی ویڈیو لائک کرنا مات بھولی کر ساتھ شیئر کریں تاکہ جن کے پاس یہ فوٹ پڑا ہوا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں یا پھر جن کے امبرادری کو لیں یا پھر وہ اس کو لیں اور اپنے امبرادری میں مزید امبرشمنٹ کریں اور انجوائے کریں تو ملوں گی نیز تب تک کے لیے اللہ حافظ